ہیلو ایوروان کیسے ہم سب یہ انگلیش سپیلنگ رولز کی اردو ہندی سیریز ہے اس میں جو میں نے یہ ٹرانسلیشن لکھی ہے گوگل ٹرانسلیٹ کر رہا ہے تو اس لیے آگے پیشے ہو تو اگنور کر دیجئے گا آپ میں سے بہت سے ویورز چاہتے ہیں کہ میں اردو ہندی میں سپیلنگ رولز بتاؤں اس لیے یہ سیریز بنا رہی ہوں آئی ہوپ آپ اسے پسند کریں گے لیکن اگر آپ لوگوں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی اور لائک اور شیئر نہیں کیا تو میں مزید محنت نہیں کرنے والی اردو ہندی ویڈیوز بنانے میں تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کمون سبسکرائب بھی تو کر لیں اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ سپیلنگ رولز بتاؤں گی سو تری ٹو وائی اچھا تو بھائی یہ ہمارا پہلا انگلیش سپیلنگ رول ہے لیکن اگر آپ کو سیلیبلز کا نہیں پتا اور آپ کو انگلیش والز کا نہیں پتا تو پلیز میں نے اردو اور ہندی میں ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر کے سیلیبلز کیا ہوتے ہیں اور والز کیا ہوتے ہیں تو پلیز یہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سپیلنگ رولز اچھے سے سمجھ نہیں آئیں گے لنک میں دے رہی ہوں اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اچھا ہو کہ سپیلنگ رولز سے پہلے ہی دیکھ لیں اور اگر دیکھ لی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سپیلنگ رول یہ سپیلنگ رول بولتا ہے کہ انگلیش ورڈز دو ناٹ اینڈ ان آئی یو وی اینڈ ج انگلیش ورڈز ان چارل لیٹرز کے اوپر ختم نہیں ہوتے آئی یو وی اور جے پہ ختم نہیں ہوتے اب صحیح ہے یہ ختم نہیں ہوتے لیکن ان کی ساؤنڈ آتی ہیں انگلیش ورڈز کے آخر میں جیسے آئی کی ساؤنڈ ہے مائی ٹائی ہائی ایم کے بعد آئی کی ساؤنڈ آ رہی ہے ٹی کے بعد آئی کی ساؤنڈ آ رہی ہے ایچ کے بعد آئی کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب میں آئی کی ساؤنڈ ہے لیکن ہم میں کہیں پہ بھی لیٹر آئی نہیں لکھا ٹھیک ہے کیوں نہیں لکھا کیونکہ انگلیش ورڈز don't end in i دوسرا ایک لیٹر ہے لیٹر u انگلیش ورٹس don't end in u کیوں بھائی یہ دیکھیں q, new, few, due سب ورٹس کے آخر میں u ساؤنڈ آ رہی ہے q, new, few, due لیکن ہم نے خالی u نہیں لکھا یا تو u کے بعد e لگایا ہے یا پھر e, w جو اس کی alternative spelling ہے اس سے ہم نے u لکھا ہے تیسری جیز انگلیش ورٹس don't end in v, v پہ بھی end نہیں ہوتے تو اس کی examples کیا ہیں have, live, love you can also take the example of conceive, receive اندورٹس کے اندر بھی ہمارے پاس v کی ساؤنڈ آخر میں آ رہی ہے لیکن ہم v کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ rule کہتا ہے کہ v پہ ختم نہیں ہوتا تو ہم آخر میں ایک silent final e لگا دیتے ہیں اب live جو have silent final e سے life تو بن سکتا ہے لیکن یہ love نہیں اور یہ have نہیں ہے کیوں لگایا ہے خالی e آخر میں کیونکہ english words don't end in v صحیح ہے سمجھ میں آئی بات last والے پہ چلتے ہیں english words don't end in j letter j پہ end نہیں ہوتے لیکن j sound آخر میں آ سکتی ہے تو اب اس کے لئے ہم کیا کریں اس word کو دیکھیں badge fridge change اور charge ان سب words کے آخر میں j j j sound آ رہے گے ٹھیک ہے لیکن ہم نے لکھا کیسے ہے کہیں پہ ڈی جی ای لکھا ہے کہیں پہ خالی جی ای لکھا ہے اب یہ کب ہوگا کیسے ہوگا یہ والی چیز تو you کی جو ہے نا یہ alternative spellings ہیں ان کو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی i کی بھی alternative spellings ہیں اس کو بھی میں بعد میں بتاؤں گی تھوڑا لمبا topic ہے we کے لئے کوئی rule نہیں ہے بس simply اگر we کی sound آ رہے ہیں آخر میں تو آخر میں ایک e لگا دیں اس کے بعد آپ کی spelling ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہاں پہ آپ کو ان والی spellings میں تھوڑا سے دیکھنا پڑے گا کہ کب آپ کو ڈی جی ای لکھنا ہے جہ کے لئے اور کب ڈی ای لکھنا ہے اور آج کے جو ہمارا دوسرے spelling rule ہوگا جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہی ہے when to use ڈی جی ای and ڈی ای for the جہ sound letter j کی sound آخر میں آ رہی ہے تو کب ہم ڈی جی ای لگائیں گے اور کب ڈی ای لگائیں گے ٹھیک ہے i hope کہ پہلا rule سمجھ آ گیا ہوگا سمجھ آ گیا ہے تو لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور جلدی سے شیئر کا بٹن پر دبا دیں تاکہ آپ کے فرنڈز بھی یہ ویڈیو دیکھ سکیں چلتے ہیں second spelling rule کی طرف جو کہ ہے the use of ڈی جی ای چلیں بھائی یہ آگیا ہمارا spelling rule number two two کے ساتھ میں نے a لکھا ہے کیونکہ اس rule کے دو پارٹس ہیں ٹھیک ہے ڈی جی ای ایس ج جب بھی میں slashes لگاؤں نا یہاں پہ تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میں sound کی بات کر رہی ہوں ج ج ج ج اور جب بھی اس طرح کہ آپ کو یہ والے brackets نظر آئیں i don't know انہیں کیا بولتے ہیں angular brackets بولتے ہیں i don't know تو اگر یہ brackets نظر آئیں تو میں letters کی بات کر رہی ہوں letters کے name کی ڈی جی ای بولوں گی یہاں پہ یہاں پہ بولوں گی ج ج ج نہیں بولوں گی ٹھیک ہے slashes میں آگر یہ ہوگا تب rule کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پہلے when you hear a ج sound at the end of a syllable and it is immediately preceded by a short while it is spelled ڈی جی ای اب میں اس کو تھوڑا سیمپل کر دیتا ہوں دو تین پوائنٹ سے اس میں یاد رکھنے والے اس کو copy down کر لیں جو rule ہے اچھا points to remember کیا ہیں اگر یہ definition آپ کو تھوڑی overwhelming لگ رہی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں ہم ڈی جی ای کو جر sound کے طور پہ use کرتے ہیں after a single short while ادھے میں نے single نہیں لکھا single short کیوں بول لیوں کیونکہ short while جو ہوتا ہے نا وہ double ob short sound کرتا ہے جیسے in the word look double ob short کرتا ہے but this is not a single while sound یہ two letters ملاکے بنائیں نا single short while کا مطلب ہے اے اے او اے اے جب یہ والی sounds ہوں گی نا ان کے بعد جا sound آئے گی تو آپ ڈی جی یہ لکھیں گے اور وہ single syllable word ہونا چاہیے یا syllable کے end میں یہ sound آنی چاہیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اب syllable کی اندر جتنی vowel sounds ہیں اتنے syllables ہوں گے please syllables کی ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ نئے روز کو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی examples پہلے بتاتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ 3 بی بتاؤں گی ان words کے اندر چیک کریں یہاں پہ word ہے ب آ آ ساؤنڈ کر رہا ٹھیک بے ج بے ج ٹھیک وہ اے وے ج وے ج یہ ہے ار فر اے آئی کی ساؤنڈ ہوتی اے شور وال اے ج فریج د او ڈو ج ڈو ڈو ڈ 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 ان سب کے اندر آخر میں ج ساؤنڈ آ رہی ہے اور کس کے بعد آ رہی ہے سنگل شور وال کے بعد اور یہ سارے words سنگل سیلبل words ہیں ٹھیک ہے اس لئے کچھ آپ کو ایک exception ملے گی جیسے word ہے ب ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ budget ٹھیک ہے یہ word budget میں یہ بیچ میں آرہا ہے ڈ ڈ ڈ اور fidget f i d g g e t fidget اس میں بھی یہ بیچ میں آرہا ہے تو decision exception بیچ میں نہیں آتا یہ اور ایک اور word ہے gadget g a d g e t gadget ان تین words کے اندر یہ d g e آپ کا center میں آرہا ہے تو یہ tین exceptions ہیں باقی d g ہمیشہ word کے syllable کا مطلب ہے کہ ایک sound ہونی چاہیے اس part of the word میں اس کے آخر میں آرہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ سمجھ آگیا اب ہم دیکھ 2 b کیا بولتا ہے if there is a consonant or a v before g sound it is spelled with g e اگر g sound سے پہلے consonant ہے یعنی b c d f g h v v کے علاوہ جتنی بھی sounds ہوتی ہیں consonants ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر g sound consonant ہے یعنی v team v team two walls together ar b ہو سکتا er b ہو سکتا ie b ہو سکتا کوئی سے بھی dhu walls together ہیں تو v team بناتے ہیں تو اگر ان دونوں سکتے کیونکہ یہ تو بس single short wall کے بعد آتی ہے تو آپ کیا use کریں g e use کریں گ کیونکہ کچھ بھی ہو جائے word کے آخر کے اندر آپ letter j نہیں رکھ لکھ سکتے اور the j sound ٹھیک ہے اب اس کی کچھ examples دیکھ لیتے اندر یہ دیکھیں کیا word ہے یہ ch a n r is a wall theme so this is ch r j charge ٹھیک ہے ہم نے g e لکھا for j sound اس word کے اندر یہ ہے garage تو یہاں پہ دیکھیں یہ die syllabic word ہے اس میں ایک wall یہاں پہ آرہے ایک wall یہاں پہ آرہے تو اگر اس طرح کا بھی ہے تو ہم g e لکھیں گے only single syllable word میں جس میں صرف ایک wall ہوگا اس میں dg e لکھ سکتے ہیں right after the short wall in this word carriage یہاں پہ بھی دو walls ہیں تو g e لکھیں گے ہم dg e نہیں لکھیں گے message یہ بھی wall ہے یہ بھی wall ہے تو g e لکھیں گے اب یہ a g کے a g e ڈ sound کیوں کر رہے carriage اور message میں ڈ sound کیوں آرہی ہے i am not going to explain it here یہ بس ایک spelling pattern ہے جو ایسے sound کرتا ہے اب ہم دو rules کر لیے ایک english was done in i u v nj and second is the use of dg and ge for the ge sound ٹھیک ہے تیسرے rule کی طرف move کرتے ہیں جو کہ similar ہے dg سے تو وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا اب یہ rule دیکھیں spelling rule number 3 یہ ch اور tch کے لیے یہ دونوں جو phonogram ہیں combination of letters ہیں یہ sound کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کب ہم کو کون سا use end of short english words and single syllable word single syllable monosyllabic اور جس کے اندر بھی ایک vowel sound آئے اس کو کیا کہتے ہیں ہم short word use کھتے ہوں میں اس کے لیے بچوں کو بتانے کے لیے آپ لوگ بھی اس ے short word بول سکتے ہو یا single syllable word سکتے ہو یا monosyllabic word بول سکتے ہو ٹھیک ہے at the end of a short english word after a short vowel write tch for the ch sound write tch یہ letters لکھنے ہے کیوں ch sound کے لیے اگر ch sound آرہی ہے at the end of a monosyllabic word after a single short vowel آپ کو ch لکھنا ہے یہاں پہ دیکھ لیں points to remember میں use tch as ch sound after a short vowel again i will say single short vowel میں ادھر single نہیں لکھا ہے بات یاد رکھئے گا کہ ڈبل o b short vowel ہوتا ہے as in look اور book ٹھیک ہے but this is not a single short vowel it 's a vowel team so single short vowel short word یعنی monosyllabic اور single syllable word کچھ examples دیکھ لیتے ہیں اس کی یہاں پہ آگئی ہمارے پاس example word پڑھیں a match m کے بعد a sound آرہی short vowel sound ch lکھا tcs ch catch fetch sketch یہ دیکھیں short vowel a پھر ch lکھ snatch letters بہت سارے لیکن یہ سب single syllable word ایک اس کے اندر وال sound یعنی single syllable snatch stretch watch witch hatch patch stitch ditch ٹھیک ہے ان سب کے اندر کیا ہو رہا ہے tcs آرہا ہے آخر میں کیوں آرہا ہے آخر میں کیونکہ it is at the end of a single syllable word after a single short vowel اچھا یہاں پہ اس رول کی سم exceptions ہیں as in much a you is saying it's short sound a m a ch much ہم لکھ لکھ رہے ہیں ch سے tcs نہیں لکھ رہے ہیں such b as a ch such short vowel sound کے baad tcs نہیں لگا ch لگا یعنی ki deviate کر رول سے r e ch a short vowel sound tcs نہیں لگا deviation ch ch which tcs نہیں لگا short vowel لیکن this is deviation and the word is sandwich sandwich d silent this is sandwich so a ch ch tcs نہیں لکھا it's disylibbic so it's not tcs we use monosyllabic words in the some words which tcs in the middle comes like ch 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 n kitchen satchel satchel shoulder bag satchel hatchet so in tcs ch middle میں دیکھے گا اور بتایا کیا ہے میں نے آپ کو rule میں کہ end میں آتا ہے single syllable word کے تو یہ kuch deviations ہیں اگر آپ بچوں کو سکھا رہے گے تو deviations بالکل بھی نہیں بتانی شروع میں پہلے ان کو اچھے سے rule سیکھنے دیں بہت نے پوچھا یہ مچ کیسے لکھنے ہے اس میں to earth sound is tch ho گ ch ہو گ پھر آپ اس بچے کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا this is a deviation اور آپ کو ch لکھنا ہے ٹھیک ہے ان ورڈز کا چارٹ بنا لیں اور پیسٹ کر دیں کہ یہ deviations sence rule سکتے ہیں it اچھا there is one more thing that i want to tell you about this اگر آپ ch sound at the beginning of the word so you never tch س نہیں لکھیں گے tch کبھی word کو شروع نہیں کرتا it's not ch r as a ch نہیں لکھا سکتا tch ch نہیں sound کرے at the beginning of the word so this is except this condition single short vowel اور short word کے لابہ جہاں پہ بھی آپ ch sound سنائی دیتی ہے word کے شروع میں word کے آخر میں آپ ch use کریں گے اب وہ جو ہے آپ کا vowel theme بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ middle میں consonant بھی ہو سکتا ہے middle میں anything بس tch کب use کرنا ہے جب آپ کے پاس single short vowel ہو اور right after that with chel sound ہو اور آپ کا word جو ہے monosilibic ٹھیک ہے i hope کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا میرے خیال میں آج کی ویڈیو کو یہ ہی روکتے ہیں تین rules میں آپ کو بتائیں ہیں they are enough اب میں دیکھوں کی آپ لوگوں دیکھیں آپ نے homeschooling with hera dot com لکھ ہے اس کو لکھنے کے بعد آپ wordsheets کو کلک کریں گے ورشیٹ کو کلک کرنے کے بعد آپ جائیں گے یہاں پہ ورشیٹ سپیلنگ رول یہاں کلک کریں اور یہ دیکھیں یہ آپ کو ہر رول کی ورشیٹ ملے گی ابھی ہم نے کون کون سے رول کی ہیں ہم نے کیا ہے tch کدھر ہے tch کو ڈھون dge رول کی یہ دیکھیں dge رول کی ورشیٹ ہیں اس میں اپلوڈ کر دی رہتی ہوں انشاءاللہ اور بھی ورشیٹ ڈال دوں گے tch ch ورشیٹ ہیں بچوں کے لئے کافی ہیں اور باقی بھی جو رول چاہیے آپ کو یہاں سے مل جائیں کی ورشیٹ تو دو وزی مائی ویب سیٹ یہاں سے جا کے آپ ورشیٹ کو سمپلی فری میں ڈاللوڈ کر سکتے ہیں ودا ای کوسٹ اور یہاں پہ رہے آپ کے رول تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اگر مزید ویڈیوز دیکھنی ہیں i'll see you in the next ویڈیو اگر مجھے اس ویڈیو پہ اچھا رسپانس بلا تو مزید سارے روز کو انگلیش میں بتا دوں کہ سیلیبل اور والز کے اوپر جو اردو ہندی ویڈیو ہے اس کو پلیز ضرور دیکھئے گا نہیں دیکھیں گے تو چیزیں اچھے سمجھ نہیں آ پائیں گی i'll see you soon with something new take care bye for now and don't forget to make it a great day bye